اچھا مجھے اب کلیرٹی نہیں ملتی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کلیر کریں ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کوئی ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ کے سپورٹ میں ہیں کہ الیکشن کی طرف نہ جائیں وہ آئے کریکشن کرے پھر ہوگا جو کام آئین سے باہر ہو وہ آپ کو مسائل کا حل نہیں دے گا سر اتنی ساری پارٹیاں تو آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں ایک آپ کی بھی آ جائیں گی ایک کی بھی آ جائیں گی تو اور آ جائیں گی پارٹی میں کوئی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ٹیکنو کریٹک پارٹی پارٹی نہیں ہوتی آپ نے بیٹھنا ہے اور ایک راستے کا تعین کرنا ہے کہ ہم گورننس میں کیا تبدیلیاں لائیں گے ہم کیا ریفارمز لائیں گے ایک اوور براڈ پرنسپلز پر تیہ ہونا پڑے گا معیشت میں کیا کریں گے اور جب الیکشن ہو جائیں جو بن جائے پھر سب اس کو سپورٹ کریں تعمیری تنقید کریں یہی پارلیمان ہوتی ہے تعمیری تنقید کریں حکومت پر نظر رکھیں کہ وہ ان چیزوں کو ریمنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی پھر آپ کو ملک آگے بڑھے گا میں دیکھیں میں ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوا پانچھے مہینے جی 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 سٹینڈ بائی ایگریمنٹک جب وہ جب وہ آیا جب اس کا پرمیزر صاحب نے کوشش کی پروگرام تو ریوائیب نہیں ہوئے سٹینڈ بائی ایرینمنٹ آپ کو مل گیا آپ کو ایک انٹریم ریلیف مل گی ایسا ہی ہے اور وہ آپ کو نو مہینے مل گئے اگلی حکومت آئی گی تیہ کر لے گی ٹھیک اس کا اثر آپ نے دیکھا سٹاک مارکٹ پر ایکچینج ریٹ پر ٹھیک ہے اب وہ اثر واپس لارڈ اپ جگہ پر آ گیا ہے وہ وہی ہوا ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ اپنی جگہ تلاش کرے گا دیکھیں جب جس دن اس ملک کی سیاسی جماعتیں اس ملک کے پولٹیکل جو پولٹیس میں سٹیکھولڈرز ہیں جس میں فوج بھی ہے جس کے اندر جوڈیشنی بھی ہے جب جس دن یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے ملک کی مسائل کا حال تلاش کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ملک کے ملک آپ کو ایمیجیئٹ اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا آپ پی ایم ایلن کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کرنا پساند کریں گے دیکھیں میں یہ آپ میں سر میں کچھ چیز میں مجھے پوچھنی ہے نہیں نہیں میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ہم یہ کوئی سوال نہیں ہے سر سوال تو دعا رہا ہے میں نے یہ کہا دیکھیں میں تو میں الیکشن کو بے مقصد سمجھتا ہوں آج الیکشن کو ہی بے مقصد سمجھتا ہوں الیکشن لڑنے کو الیکشن لڑنے کو بے مقصد سمجھتا ہوں کیونکہ یہ الیکشن مسائل کا حال نہیں دیں گے جب تک ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے ہم کہ ہم آج راستے کا تعیون کر لیں ورنہ جو حکومت آئے گی کون سے حکومت آئے گی اگلی یا جو پی ٹی آئی تھی یا مخلوط ہوگی بنے گی مخلوط ہی پی ٹی آئی کی بھی مخلوط تھی اس کے بعد بھی مخلوط ہے آگے بھی یہی ہوگی نا اور تیسی یا چوتھی یا پانچی شڑی پاڑی تو نہیں آئی نا تو کیا یہ مسائل حل کر سکتے ہیں اب ایک ملک میرا یہ سوال ہے نا سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ الیکشنز کو ہی بے مقصد سمجھتے ہیں تو مقصدیت کس چیز کے اندر ہے سب بیٹھے ہیں سمجھ لیا سب بیٹھے ہیں آپ اسے ڈس اگری کر لیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے میں دیکھ میں یہ رائے ہیں مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات صاف فزد ضرورت ہے کہ جب یہ لوگ اتنی باریاں لینے کے باورد کچھ نہیں کر سکے تو آگے کیا کریں گے سب باریوں کو چھوڑ دیں میں پچھلے دو سال کی باری کی بات کر رہا ہوں ہر جماعت ہر سیاسی لیڈر اقتدار میں رہ چکا ہے کیا اس نے کچھ کیا ہے مسائل کی حل کے لیے اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا آپ نے کہہ دیا میں بے مقصد ہے الیکشن مان لیے ایک منٹ کے لیے وے آؤٹ کیا ہوگا سب بیٹھے ہیں بیٹھ رہے ہیں کون بٹھائے ہیں آج وقت ہے آپ کے ساتھ شاید اگر آپ کو ملک کا درد ہے عوام کی تکلیف ہے آپ خود بیٹھ جائیں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے لوگ بیٹھ جائیں گے ہم نے بیٹھے دیکھیں ٹیررزم کا معاملہ تھا نا ہر روز پاکستان میں خود کوش حملہ ہوتا تھا اسلامباد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کوئی حملہ تو نہیں ہو جائے گا ایسا ہی ہے اور مسجد سے نکل کے جمعہ کے بعد بھاگتے تھے لوگ سب لوگ بیٹھے ایک راستے کا تعیون کیا حل نکل آیا آج آپ کی معیشت تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے آپ بیٹھ نہیں سکتے بیٹھ گئے حل کیا آپ گوڑ بیٹھ گئے بیٹھے نا ایک راستے کا تعیون کر لے کس طرح کا راستہ ہو سکتا ہے سر کس طرح کا راستہ ہو سکتا ہے کس طرح کا راستہ ایم ان کے دو سال کے لیے آپ سب بیٹھ کے چلائیں آپ سب کو مسائل کا پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں میں بھی پوچھ رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں میں کیا آپ مسائل کا حال سمجھتا ہوں جی آپ بتائیں سب سے پہلے آپ کو نیب ختم کرنی ہوگی ختم کرنی بلکل ہی ختم تکلیف ہوئی تو آپ کو نہیں مجھے نہیں ختم مجھے تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ریلیف لیا ہے اس سے ابھی دیکھیں ترمیم قوانین میں ترمیم کر گئے دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں شباز شریف صاحب حمزہ شباز شریف صاحب اعتدام حضرت سے ان کے ریفنس سے بری ہو گئے جی بلکل میں معذرت چاہتا ہوں جی اگر آپ میرے خلاف جھوٹے مقدمے بنائیں گے وہ خلط ہے اور پھر جب وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کہیں کہ ریلیف ہو گیا ہے وہ جو نائنصافی آپ نے کی تھی مقدمے بناتے گئے وہ ختم ہو گئی ہے میرے خلاف دو کیس چل رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ریلیف نہیں چاہیے میں نے کہتا ہوں کیس چلا ہو یار یہ ادارہ ملک کے معیشت کی تباہی کا سبب ہے اس بات کو سمجھیں پہلی بات میں سب سے پہلی بات یہ کروں گا اس نائب کا آپ نے کیا کرنا ہے یعنی آپ نے نائب بند کر دیا جائے ختم پھر کیا ہونا چاہیے احتساب کا ملک کیسے ہوگا کہ صاحب نائب نے کیا ہے اپیرنٹلی نوٹ پچیس اپیرنٹلی نہیں مجھے پچیس سال میں پچیس سال میں نائب نے ایک بات کا ثبوت دیا ہے ثابت کر دیا نائب نے ایک بات اس ملک کا ہر سیاستدان ایماندار آدمی ہے اس نے کوئی کرپشن نہیں کی انٹیگریٹی والا آدمی ہے یہ نائب نے ثابت کیا میں نہیں کہتا ہوں ایسا ہی ہے میں کہتا ہوں جتنے لوگ پاکستان کی دیگر اداروں میں ایک نائب انڈیپنڈٹ ہے نائب کو کون کلا رہا ہے نائب بنایا اس لیے گیا تھا کہ سیاست کو کنٹرول کیا جائے ایک آمیر نے بنایا تھا اس نے سیاست کو کنٹرول کرنا تھا لوگوں کو آگے بیشے توڑنا تھا ابھی بھی وہ حکومتوں میں کے کنٹرول میں نہیں ہے نائب کا صرف ایک کام ہے سر کرپٹ کو پروٹیکٹ کرنا جب نائب پروٹیکٹ کرنا جب نائب کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑ سکا اور شریف کو تن دینا جی اور جو نہیں بات مانتا اس کو انتر کر دینا ہم 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا پاکستان کی آئی ٹی انڈیسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کیا لیکن کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ تم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنگتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ایڈی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈیسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھون لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آرٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری ایکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھروں کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی سپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی